ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے وقفے سے پہلے بات یہاں تک پہنچی کہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر ہمیں اس ملک پہ یہ نہیں پتا کہ پریزیڈنٹ اف پاکستان کتنا ٹیکس دیتے ہیں پرائم منسٹر یوسف رضاق گیلانی صاحب کتنا ٹیکس دیتے ہیں نواز شریف صاحب کتنا ٹیکس دیتے ہیں اسفندیار والی خان صاحب کتنا ٹیکس دیتے ہیں تو آپ بزنس کمیونٹی کے پاس فیڈرل بورڈ او ریونیو یا گارمنٹ کس مو سے جاتی ہے زیادہ ٹیکسز مانگنے کے لیے یہ سوال کے ساتھ میں ذرا ڈسکوشن کو آگے بڑھاتا ہوں کیا کہیں گے پیگم صاحب مہین دیکھیں بات یہ ہے کہ میں پرسنیلٹیز پر نہیں آؤں گی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کونسی کلاسز ہیں جو ٹیکس دیتی ہیں یہ تو ایک پوٹنٹ سوال ہے یہ تو پبلک انٹرس کا قویشن منتا ہے بلکل جو پروفیشنلز ہیں جتنے لوگ تنخواہدار ہیں وہ سارے ٹیکس دیتے ہیں اب ٹیکس کون نہیں دیتا ٹیکس وہ لوگ نہیں دیتے جو ایک انڈاکیومنٹڈ ایکانومی کا حصہ ہیں یہ بہت زیادہ سرکاری ملازمین ایسے بھی ہیں جو بھی انڈاکیومنٹڈ ایکانومی کا بہت بڑا حصہ ہیں جس کو سیلریڈ پچاس پچپن ہزار ملتی ہے اگر اس کے ہم کالٹی اف لائف دیکھتے ہیں وہ بات آپ کی درست ہے لیکن جہاں تک سیلری حکومت کسی کو دیتی ہے وہاں پر ٹیکس کٹ ہوتا ہے اب باقی یہ ہے کہ آنکسپینڈ ویلتھ جو ہے یا آنکسپینڈ ایسٹس جو ہیں یقیناً ایک نظام جو ہے ایف بی آر کا ہے اور دوسرا بھی نظام ہے اس کو ہر ایک چیز کا جائزہ لینا چاہیے یہ آپ نے بات کی کہ کون سے بہت بڑے قائدین ہیں ہمارے ملک کے اور وہ ٹیکس نہیں دیتے دیکھئے ڈیکلریشن تو ہم سب فائل کرتے ہیں ہم اپنے ایسٹس کی ڈیکلریشن فائل کرتے ہیں اور یہ لازم ہے الیکشن کمیشن کی ایک ریکوائیمنٹ ہے ہر سال فائل کرنی ہوتی ہے سال دوبارہ تیس ستمبر کو ہم نے سب نے فائل کرنی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہے کہ جنہوں نے ٹیکس جو بھی ٹیکس پیمنٹ کوئی کر رہا ہے ٹیکس ریٹرنز دے رہا ہے وہ بھی ایک پبلک انفرمیشن کا آئیٹم بن جاتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے جو سوال اٹھایا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب میں پریزیڈنٹ کے بارے میں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی انکم کے شورسز کیا ہیں یہ کسی کو نہیں پتا ٹیک لیکن چلیں وہ بھی ہے جو بھی انکم ہے اس پہ انہوں نے کتنا ٹیکس دیا ہے وہ بھی کسی کو نہیں پتا پرائیم منسٹر جو ہیں وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی کسی کو نہیں پتا یہ تو پتا ہونا چاہیے نا دیکھیں اگر تو آپ پرسنیلٹیز پہ آئیں گے بات بہت زیادہ آگے کھل جائے گی اس لیے کہ یہ اس پر یہ پبلک ہولڈ ہے یہ دسکشن نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کی ٹیکس ریٹرنز نکال پہ دیکھنے آپ سیسٹر کی بات کریں آپ اوورال اپروچ کی بات کریں تو یہ فائل کر رہے ہیں اپنے ریٹرنز ایسٹس کے ریٹرنز فائل کرتے ہیں پرائیم منسٹر اپنے ایسٹس کے ریٹرنز آپ نے سوال اٹھایا تھا میں نے سوال پہ بہت جڑا کر لی لیکن بیگم صاحبہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں آپ نے کہا کسی کو پتا ہی نہیں ہے یہ تو ہمیں پبلک انفرمیشن ہونی چاہیے اور ایک لیڈرشپ کوالٹی میں یہ بھی ایک کوالٹی آنی چاہیے کہ جی اپنا شیئر دے رہے ہیں اور اگر آپ کی پارلیمنٹ میں مجورٹی وہ ٹیکس ہی نہیں دے رہے تو پھر آپ کیسے انفرس کریں گے ٹیکسز کو تو ایسنک ایک مورل پوزشن یو ہفتو میک شور کہ یہ سارے ٹیکسز جو ہیں یہ ویب پہ ہونے چاہیے اور پیپل شوڑ بی ایبل ٹو سی اٹھ سو بنیادی طور پر آپ کا پروپوزل یہ ہے کہ جتنے بھی پبلک آفیس ہولڈرز ہیں وہ کیا ٹیکس دے رہے ہیں ان کی کیا ویلتھ ہے اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے یہ چیز کسی ویب سائٹ کی اوپر ہونی چاہیے جسے لوگ وہاں سے ایکسس کر کے دیکھ سکیں ایک فرانسپارنٹ طریقے سے ایبسلولی اس میں تو کوئی شاک ہی نہیں ہے یہ چیزیں ساری ہونی چاہیے اس سے اگلی کہیں گے مگر نہ صرف پبلک آفیس ہولڈرز سب کی ٹیکس ریٹرز پبلک انفرمیشن ہونی چاہیے سب کی ہونے چاہیے دیکھیں سب کی ہونے چاہیے ہر شہری کی ہے وہ کچھ کماتا ہے اس ملک سے اور وہ ٹیکس ریب میں آتا ہے اس کو ٹیکس دینا چاہیے اور یہ پبلک انفرمیشن نہیں ایک پریزیڈنٹ ایک پرائم منسٹر ایک لیڈر آفی ہاؤس ایک چیف منسٹر بزنس کمیونٹی کے سامنے کھڑا ہوکے ان سے ٹیکسز مانگتے ہیں ابھی ایک سپیشل ٹیکس لگا دیا ٹین پرسنٹ جو ہے فلٹ کے نام جو لگایا ہے دو ڈھائی ملین ٹیکس پیئر کا بیس ہے پاکستان کے اندر اب فائننچل انسٹیوشن کے لوگوں سے آپ بات کریں جو انشورنس کمپنیز میں ہیں بینکس میں ہیں جو ڈاکومنٹڈ ایکانومی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کتنے ٹیکسز دیں گے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جس کی 300,000 زیادہ تو اگر پبلک جو لیڈرشپ ہے اس کا محتمہ اتنا بھی بگم صاحب ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ اپنا ہی نہیں بتا سکتے کہ کتنا ہے نہیں دیکھیں یہ بات اب بار بار دھورا رہے ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں تو آپ جوابی نہیں دی رہی ہیں میں جواب آپ کو دی رہی ہوں کہ ایک سسٹم بالکل شفاف ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کئی لوگوں کو چھپا لینا چاہیے اپنے ٹیکس ریٹرنز بلکہ میں تو کہہ رہی ہوں اس دائرے کار کو وسیع کریں سارے پولیٹیکل لیڈرز دیں سارے ایمین ایس دیں جب بھی ٹیکس کی بات ہوتی ہے ایک بات اس میں ضرور ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب نے پانچ ہزار روپے کے قریب ٹیکس دیا یہ سوال نواز شریف صاحبی جواب دے سکتے ہیں یہ صحیح ہے میں اہم رکن ہیں آپ کی کامرس منسٹر رہے چکے ہیں کامرس منسٹر میں یوسف اکرلانی صاحب کا چاہتے ہیں میں بڑی بنیادی بات کروں گا یہ تو پی ایم بلن کی سائٹ سے نا جی لیکن پرائیم سٹر ہوئی تھا میں بنیادی بات یہ کروں گا کہ ہم سب ٹیکس چھوڑ ہیں اس ملک کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ میرے سمیت ہم سب ٹیکس چھوڑی کرتے ہیں اگر ہم ٹیکسز پی کریں تو یہ مل ترقی کرے گا وہاں نہیں کرے گا اور یہ بات ڈاکٹر ویش شیخ صاحب نے اپنی بجٹ سپیچ میں بڑی واضح طور پر کہی تھی آپ نمبر جوٹ نہیں بولتے میں فنانس کمیٹی کا ممبر ہوں ہم نے چار گھنٹے لگائے ایف بی آر کے ساتھ میرا ایک بڑا بنیادی سوال تھا میں نے کہا جی یہ بتائیں انڈیویجولز پاکستان میں کتنا ٹیکس پی کرتے ہیں انڈیویجولز بہت میند کے بعد یہ پتہ چلا کہ سال میں تیس ارب روپیہ پی کرتے ہیں کتنا تیس ارب تیس ارب بس یہ آپ کہہ رہے ہیں ڈائریک ٹیکسز انکم ٹیکس ہو رہا جو انڈیویجولز پی کرتے ہیں ہم جو یہ ٹیکس تو جیڈی پی ریشو کی بات کرتے ہیں یہ بڑے مس لیڈنگ نمبرز ہیں کیونکہ اس میں انڈیویجولز ٹیکس پیرز کا فگر سامنے نہیں آتا اب ایشو یہ ہے کہ لیڈرشپ اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے پارلیمنٹری فارم وہ گورنمنٹ ہے لیکن اس کے باوجود خالقان ہے بازی صاحب جو لوگ بینکس میں کام کرتے ہیں فائننچل اداروں میں کام کرتے ہیں جو ہماری طرح کے لوگ ہیں جن کی ڈائریکٹ کٹ جاتی ہے ہم سے تو بہت زیادہ بڑا ٹیکس دے رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں پھر یہ ایوریج دھائیزار کیسے بن گئی ہے میں تو حیران ہو رہا ہوں میں ایوریج کی بات کر رہا ہوں کچھ لوگ بہت کم دے رہے ہیں کچھ ایک سو دو سور پر مہینہ دے رہے ہیں دکٹر صاحب خاکار عبادی صاحب کہتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے پاکستانی ٹیکس چھوڑ ہیں جی دیکھیں بات یہ ہے جو تو سیلریڈ ایمپلائیز ہیں وہ تو پورا اپنا ٹیکس دیتے ہیں ان کا تو ایک سورس کٹ جاتا ہے اور جو اپنی کوئی بزنس وغیرہ کرتے ہیں تو وہ اس میں وہ ضرور اوپر نیچے کرتے ہوں گے اور کیونکہ ہماری جو کلیکشنز ہوتی ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انڈویجنز کا تقریب انتیس اور اب کے قریب ہے لیکن انڈویجنز انڈریکٹلی سیلز ٹیکس کا بھی وہ پے کرتے ہیں وہ ڈائی تین سو ارب کے قریب تو وہاں سے آ جاتا ہے باقی کارپیٹ فارم وہ تو ایک اپنی جگہ پہ بات ہے لیکن جو کلچر ہے ٹیکس کلچر ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا سو ای ٹینک کے سلوشنز جو ہیں جو ہے نا وہی بھی بیری انویڈی آپ کی حکومت نے جو دو ہزار آٹھ سے پہلے کی حکومت تھی اس نے ایسا کیوں نہ کیا دیکھیں ہمارے جب ہماری حکومت آئی تھی تو ٹوٹل کلیکشن جو تھی وہ تین سو ارب روپے کی تھی اور جب لاسٹ ہماری بجٹ میں وہ تقریباً یارہ سو ارب تک پہنچ گئی تھی اور اگر دس سات آٹھ سال میں تین گنا زیادہ کلیکشن ہو جائے تو ایٹ اس افیرلی گوڈ ریسپونس اور ریفارم پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ انڈیویجولز کا ہم نے ٹیکس جو ہے اس کو سیلڈی ایمپلوئیڈ کا ٹوٹلی پرسنٹ پہ لے کے آئے اور جو نون گورنمنٹ ایمپلوئیڈ پہ ان کا ہم ٹوٹلی پرسنٹ پہ لے کے آئے گریجولی جو ہم لیبرالیزیشن کر رہے تھے سیلس ایسیسمنٹ کا جو سکین تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک آڈٹ کا نظام جو تھا وہ بن رہا تھا تو ہمارے چاہرے اور ایکوٹیبل کائنڈ جس میں ایف ڈی آئی کو کی پاورز کو کام کر رہے تھے اور آڈٹ اور ٹرانسپرینسی کو ہم آگے لہ رہے تھے اور سیلس ایسیسمنٹ کو آگے لہ رہے تھے اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس نکلے موسیقی